باگوں کے شہر میں بوندہ باندی کے بعد دھوند کا راج حد نگاہ سو میٹر تک رہ گئی خون کی بڑھنے سے سردے کی شدت میں بھی اضافہ موسم کا عوال بتانے والوں کے مطابق آج شہر کا مطلع جزوی طور پر عبر آلود رہے گا بارش کا موسم ہر جگہ کرنٹ کا خطرہ شہری بجلی کی تاروں اور کھمبوں سے دور رہیں ٹرانسوارمر کے نیچے کھڑا ہونے سے گریس کریں گیلے ہاتھ سوچ کو مت لگائیں پلسکو نے شہریوں اور عملے کے لیے ایلٹ جاری کر دیا پاکستان سے پولیو کے خاتمے کا خواب چکنا چور لاہور میں پولیو کے مریض کی تصدیق کوٹ خاجہ سعید کے آٹھ ماہ کے یاشف میں پولیو وائرس موجود قومی ادارہ صحت نے یاشف میں پولیو وائرس کی موجودگی کی تصدیق کر دی سرویسز کے بعد اب ایک اور اسپتال پنچاب حکومت کا نواز شریف کو جنہ اسپتال منتقل کرنے کا فیصلہ میڈیکل بورڈ اور ذاتی موالج کی درخواست پر فیصلہ کیا ہسپتال میں تمام طبی سہولیات میسر ہوں گی نواز شریف کے کمرے میں اہل خانہ کو جانے کی اجازت ہوگی محکمہ داخلہ نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا جیل سے ہسپتال منتقلی کے دوران پول پروف سیکیورٹی یقینی بنانے کی ہدایت جنہ اسپتال کی پرائیوٹ بارڈ میں کمرہ تیار نواز شریف کو آج کسی بھی وقت ہسپتال منتقل کیا جا سکتا ہے آئی جی جیل خانہ جات مرزا شاہد سلیم بیک کی لاہور نیوز سے گفتگو پولیس نے سیکیورٹی پلان ترتیب دے دیا تین شفٹوں میں پولیس افسران اہلکاروں کو تائیونات کیا جائے گا سادہ لباس اور ایلیٹ فورس کے اہلکاروں کی بھی ڈیوٹی ایک شفٹ میں ڈی ایس پی دو انسپیکٹرز اسی اہلکاروں کو تائیونات کیا جائے گا نواز شریف کا علاج نہیں حکومت تنگ کر رہی ہے میاں صاحب کو دل کا مسئلہ ہے سہولتیں چاہیئے جنہ اسپتال میں کارڈک وارڈ ہے مگر سہولتیں نہیں میاں نواز شریف کو سپیسیلائزڈ علاج کی ضرورت ہے حکمران اپنے دل سے نواز شریف کا حسد نکال دے خواجہ ابراد نظیر کی لاہور نیوز سے گفتگو آشیانہ ہاؤزنگ اور رمضان شگر ملز کیس میں شباز شریف کی زمانت منظور حدالت کا اپوزیشن لیڈر کو رہا کرنے کا حکم دو رکنی بینچ نے محفوظ کیا گیا فیصلہ سنا دیا رمضان شگر ملز کے علاوہ کوئی سکیم بنائی جسٹس شہزاد کا استفسار دیگر علاقوں میں بھی ایسی سکیمیں بنائی وکیل شباز شریف جسٹس مرزا وقاس روف کا فیزیبلیٹی کی دستاویزاد بارے استفسار سارا ریکارڈ نیپ کے پاس موجود ہے وکیل کا جواب عدالت نے ایک کروڑ روپے کے مچل کے جمع کرانے کا حکم دے دیا شباز شریف کی کہیں بھی بددیانتی ثابت نہیں ہوئی وکیل آزم طارد کی لاہور نیوز سے گفتگو شباز شریف کا آج لاہور نیوز اللہور آنے کا امکان زمانت ہوئی نہ رہائی نہیں کیسز ختم نہیں ہوئے نون لیگ والے یوں خوشیاں منا رہے ہیں جیسے رہا ہو گئے ہوں سبائی وزیر اطلاعات پیازل حسن چوہان کا رد عمل بولے شباز شریف کا کوئی سیاسی مستقبل نہیں شباز اور حمزہ نے نواز شریف کی پیٹ میں چھورا گھومپا وزیر ہاؤزنگ میاں محمود الرشید نیپ پر برہم کہتے ہیں جب ثبوت مکمل نہیں تھے تو نیپ نے گرفتار کیوں کیا نیپ کو ایسے کام نہیں کرنا چاہیے عدالتوں کا نظام سب کے سامنے ہے پروزیکیوشن کو بہت مضبوط ہونا چاہیے سسٹم کے اندر بہت سے لکونیز ہیں اس میں خاص طور پر جو میں سمجھتا ہوں پروزیکیوشن اس کو بڑا مضبوط ہونا چاہیے اور یہ جو آج کا فیصلہ ہے اس کے بعد بھی جس طرح آپ نے کہا بہت سے لوگ اس طرح کے سوالات کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ نیپ کو بھی جو کیس بنانے چاہیے اس میں جب تک مکمل طور پر پورے ثبوت نہ ہو اس طرح کے کام نہیں کرنا اشانہ اکبال سکینڈل نیپ کا ہائی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا فیصلہ عدالت کا فیصلہ ملتے ہی سپریم کورٹ میں اپیل کی جائے گی نیپ ذرائع صاف پانی کمپنی کیس میں بھی نیپ کا ہائی کورٹ کا فیصلہ چیلنج کرنے کا فیصلہ نکات تیار کر لیے آفشور کمپنیاں بنانے کا کیس گرفتار عبداللہ علیم خان کو آج اتصاب عدالت پیش کیا جائے گا نیپ ٹیم مزید جسمان ریمانٹ کی استعدا کرے گی حالت یہ ہوگی ہے کہ میرے پہ جادو کرنا بھی شروع ہو گیا کہ اب اور کچھ نہیں ہوا تو میرے کمرے سے ہڈیاں برابط ہونا شروع ہو گئی ہے وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان پر جادو ہو گیا فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں اگر کوئی دم کرتا ہے تو ہمیں بھی دم آتا ہے اللہ نے ہمیں کچھ بھی دے رکھا ہے ہم اپنی نسلوں کو پالنے نہیں آئے جس کا فنڈ ہوگا اسی شعبے پر خرچ ہوگا الہمرا میں مننو بھائی کی یاد میں تقریب سے خطاب سانحہ سائیوال ہائی کوٹ کا بڑا حکم آ گیا سائیوال آپریشن کی جیوڈیشل انکوائری کا حکم سائیسن جج جیوڈیشل میڈی سٹیٹ سے ایک ماہ میں جیوڈیشل انکوائری کروائیں عدالت کے ریمانٹس اینی شاہدین کے بیانات کیوں کلمند نہیں کیے گئے چیف جسٹس کا جی آئیٹی کے سربراہ اجاز شاہ پر برہمی کا اظہار افسوس کی بات ہے آپ نے عدالتی حکم پر عمل نہیں کیا کیوں نہ آپ کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کریں یہ کوٹ آرڈر ہے اپنی افسری نہ دکھائیں چیف جسٹس سردار شمیم خان کا اجاز شاہ سے مقالمہ آئی کوٹ کا مقتول زشان کے بھائی اتشام کا بیان کلم بند کرنے کا حکم مقتول خلیل کے لوہہ کین اور زشان کا بھائی اتشام عدالت میں پیش جی آئیٹی پر عدم اعتماد کا اظہار اتشام نے میڈیا سے گفتگو میں کہا جی آئیٹی پولیس اہلکاروں کو بے گناہ ثابت کر رہی ہے زشان نے عدیل حفیظ سے نہیں انٹرنیٹ کی ویب سائٹ کے ذریعے گاڑی خریدی سانہہ موریل ٹاؤن کی تحقیقات میں بڑی پیش رپ بائیس اینی شاہدین نے فائرنگ کرنے والے پولیس افسران اور اہلکاران کی شناکت کر لی گواہوں نے پولیس افسران کی تصویر سے شناکت کی 90 فیصد گواہوں کے بیانات ریکارڈ پرم نواز گنڈاپور اور مدعی جواد حامد کا بیان بھی کلم بن ٹیکس وصولی کے لیے ایف بی آر کی دھڑا دھڑ کاروانیاں اندرونے لاہور خلیفہ بیکرز پر چھاپا ایف بی آر نے خلیفہ بیکرز سے ایک کروڑ بیس لاک کی ریکاوری کر لی مغلپورا نیمت خانہ سٹور والوں کی بھی خبر ڈپارٹمنٹل سٹور سے اسی لاک کی ریکاوری کر لی گئی اسادزہ اور امتحانی سینٹرز کی کمیں میٹرک سالانہ امتحانات کا انعقاد خطرے میں پڑ گیا ڈسٹرکٹ ایڈکیشن اوثورٹی تعاون نہیں کر رہی تعلیمی بورڈ ڈیم ایکما سکول ایڈکیشن کو خط لکھ دیا اشاروں پر ناشتے ننے فنکار رفی پیر تھیئٹر میں آج پتلی تماشا لگے گا لوگ گیت سمیت دیگر پرفارمنسز بھی فیسٹیول کا حصہ ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیان اور ایسا انداز بیان جس کی چھاپ اردو عدب پر ہمیشہ محسوس کی جاتی رہے گی اردو کے غالب مرزا صد اللہ خان غالب کی ایک سو پچاسویں برسی مرزا غالب صرف اردو ہی نہیں بلکہ فارسی زبان پر بھی مکمل دسترس رکھتے تھے عام زندگی میں دوسروں سے آلک کھلک تو شاعری میں بھی ان کا راستہ جدہ تھا موسیقی